بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 1.4 question number 9 سالدہ following equations question number 9 x کا square plus x plus 1 کا whole x کا square plus x minus 1 whole کا under root is equal to 1 تو یہاں پہ ہم اس کو question کو لکھ لیتے ہیں اب سال کرنے سے پہلے دیکھیں ان دونوں term میں یہ چیز کامل ہے x square plus x ادھر بھی ہے x square plus x یہاں پہ بھی ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو let کر لیں گے y کے equal ٹھیک ہے تو let x square plus x is equal to y ٹھیک ہے ہم نے y let کیا ہے کہ یہ اس کے برابر ہے تو اس میں ہم value put کر دیں گے یہاں پہ لکھ دیں گے y plus 1 اور یہاں پہ آ جائے گا y minus 1 ٹھیک ہے تو اس کی جگہ ہم نے y لکھ دیا کیونکہ ہم نے اس کو اس کے equal let کیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو سال کرتے ہیں دونوں side پہ ہم square لیں گے ٹھیک ہے taking square on both sides تو اس پوری side پہ square لے لیا اور اس کی یہ one ہی ہے اس پہ پورا square لے لیا ٹھیک ہے تو یہ a minus b والا فرمولہ بن جائے گا آپ کے پاس اور اس کو ہم سال کر لیں گے ہم اس کو open کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس فرمولہ تھا ہے a minus b کا all square is equal to a square plus b square minus 2 a b تو یہاں پہ a کی جگہ ہے under root y plus 1 اور b کی جگہ آپ کے پاس ہے y minus 1 کا under root ٹھیک ہے تو جہاں جہاں a ہے ہم وہاں پہ a کی value یہ والی لکھتے ہیں کہ جہاں جب b ہے ابھی ہم y minus 1 والی value لکھتے ہیں تو ہم نے کیا کیا ہے a کا square plus b کا square minus 2 a b نے اس کو کھولا ٹھیک ہے تو a کا square کی جگہ y plus 1 under root کا square ٹھیک ہے پھر b کی جگہ یعنی plus کی جگہ پھر b square کی جگہ y minus 1 کا whole under root کا square ٹھیک ہے b کا square ہے اسی طرح minus 2 یہاں سے a اور b یہ آپ کے پاس ہے y plus 1 کا under root اور b آپ کے پاس ہے y minus 1 کا root is equal to 1 کا square جو ہے وہ 1 ہوتا ہے ٹھیک ہے 1 کو 2 times لکھیں ٹھیک ہے 2 times لکھا ہے 1 کو تو مربس 1 کو 1 سے multiply کریں تو 1 آتا ہے اس کے بعد ہم کرتے ہیں اس کو سال یہ square اور یہ square root جو ہے یہ cancel ہو جائیں گے تو y plus 1 باہر آ جائے گا اسی طرح یہاں پہ plus آ جائے گا پھر یہ بھلا square اور square root یہ آپس میں cancel ہوں گے تو y minus 1 باہر آ جائے گا ٹھیک ہے پھر یہ minus 2 ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے لکھ دیا پھر یہ y plus 1 y minus 1 یہ دونوں آپس میں multiply ہو رہے ہیں تو یہ فرمولہ بنتا ہے a plus b into a minus b تو a کا square minus b کا square ہوتا ہے a کا square ہے یعنی کہ y کا square پھر minus لگا دیں گے اور 1 کا square 1 ہوتا ہے ٹھیک ہے y کا square minus 1 آپ نے لکھ دیا یہ اندر دونوں multiply ہوئے ہیں کو a کے نیچے لے آئے ٹھیک ہے تو یہ فرمولہ آپ کے پاس a plus b into a minus b جب بھی آئیں تو آپ نے a square minus b اس کے لکھنا ہے یہاں پہ دیکھیں a plus b ہے اور a minus b ہے ٹھیک ہے یعنی b والا رقم سیم ہے ٹھیک ہے اور a والا رقم سیم ہے تو ہم نے یہ والا فرمولہ لگا دیا ٹھیک ہے is equal to 1 یہ والا آ گیا ہم اس کو اگلے پیج پہ لے کے چلتے ہیں اب plus 1 minus 1 ٹھیک ہے 1 یہ ہم نیچے لیں گے is equal to 1 یہ سارا ہم نیچے لے اب ہم اس کو کیا کرتے ہیں minus 2 y square minus 1 اس کو دوسری سائٹ پہ لے جاتا ہے یہاں پہ minus کیا یہاں پہ پلاس ہو جائے گا اس طرح یہ جو 1 ہے یہ پلاس کا ادھر لے کے آئے minus کا 1 ہو جائے گا 2 y پہلے اوپر سے لے آئے ٹھیک ہے اب ہم دونوں سائٹ پہ پھر square لیں گے taking square on both sides ٹھیک ہے a minus b والا فرمولہ لگائیں گے ٹھیک ہے a minus b کا square is equal to a square plus b square minus 2 a b تو a amr plus 2 y اور b amr plus 1 ٹھیک ہے تو a کے square یعنی کہ a کا square اس کے لئے 2 y لکھ دیا plus کی جگہ plus b کے square کی جگہ 1 لکھ دیا ٹھیک ہے minus 2 فرمولے سے اور a b a amr plus 2 y اور b amr plus 1 تو a b ہم نے یہاں پہ لکھ دیا اس طرح is equal to کیا جائے گا آپ کے پاس یہ 2 کا square جو ہوتا ہے وہ 4 ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ 2 کا square 2 times 2 کو لکھا تو وہ 4 ہوا ٹھیک ہے اور یہ square root یہ square اور square root دونوں کینسل ہو جائیں گے تو y square minus 1 ہم as it is لکھ دیں گے اس کے ساتھ بریکٹ میں ٹھیک ہے اب ہم اس کو سال کرتے ہیں تو 2 y کا square 2 کا square ہوتا ہے 4 y کا square y کا square ہوتا ہے تو یہ 4 y کا square ہو گیا یہ دیں گے 2 کا square 2 کو 2 times لکھا تو 4 ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر plus یہ والا آ جائے گا ٹھیک ہے یعنی y کا square y کا square ہوتا ہے plus یہ والا آ جائے گا 1 کا square 1 ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ 1 کو 2 times لکھیں تو 1 answer آتا ہے minus یہ ہم نے لکھا تو 2 کو 2 سے multiply کیا 4 ٹھیک ہے اور y 4 y آ جائے گا ان کو 1 سے multiply کریں 1 کو کسی بھی چیز سے multiply کریں تو وہی رہتی ہے تو یہ 4 y آ جائے گا ٹھیک ہے 4 y کا square پھر plus اور minus یہ plus کا ہے اور یہ اندر minus ہے تو plus minus minus ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ 4 1 zero 4 ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ 4 y کا square ہے ادھر بھی 4 y کا square یہ ادھر لائیں گے تو آپ کے پاس minus کا 4 y کا square ہو جائے گا تو دونوں ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ 0 ہو جائے گا یہ سامنے سامنے cancel ہو گیا تو 1 minus 4 y ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پہ لکھ دیا is equal to minus کا 4 ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کیا minus کا 4 تھا ادھر لیا اس کو 1 plus کا 4 ہو گیا کیونکہ y والی term ہم ادھر لے گے y کے بغیر والی ادھر لے آئے ٹھیک ہے تو یہ پہلے بھی 1 موجود تھا تو اس کے ساتھ y نہیں تھا ادھر بھی y نہیں ہے تو اس کو ایک سائٹ پہ لے آئے یہ like term سے ایک سائٹ پہ کر لی ٹھیک ہے تو minus 4 y اس کو دوسر سائٹ پہ لے گے اب 1 plus 4 کتنے ہوتے ہیں 5 ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو لکھ لیا 5 ٹھیک ہے ہم اس کو 4 y is equal to 5 ہے تو ہم اس کو ادھر سیدھا لکھ لیتے ہیں 4 y is equal to 5 ٹھیک ہے اب ہم this implies یہ implies کا sign ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب بتائی یہ بیان کر رہا ہے یہ اوپر ولٹا ٹھیک ہے تو اب 4 سے دوسر سائٹ پہ ڈیوائیڈ کریں تو y is equal to 5 by 4 ہو جائے گا کیونکہ 4 4 cancel ہو جائیں گے یہ کیسے ہوا یہ 4 سے دوسروں سائٹ پہ ڈیوائیڈ کیا 4 اور 4 cancel ہوئے y is equal to 5 by 4 جو کہ ہم نے یہاں پہ لکھ لیا اب ہم نے let کیا تھا y is equal to x square plus x ہے یہ شروع میں ہم نے یہ دکھا دیا یہ کیا تھا یہاں پہ ہم y کی value دوبارہ put کریں گے ٹھیک ہے تو y کی جگہ ہم نے کیا لکھا x square plus x جو ہم نے let کیا تھا is equal to 5 by 4 5 by 4 یہاں پہ لکھ دیا ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے multiply کرنا ہے 4 سے کیونکہ کہ نیچے ایک جگہ ایک ہی figure آپ کے بس number ہے تو وہ 4 ہے تو سب کو multiply کریں تو یہ 4 یہاں سے ختم ہو جائے گا یہ equation بن جائے گی ٹھیک ہے تو کیا ہوا 4 x ہو جائے گا plus 4 ہو جائے گا is equal to 5 ہو جائے گا کیونکہ 4 4 cancel ہو جائے گا یہ کیسے ہوا یہ دیں گے 4 کو multiply کیا ہے اس پوری equation کے ساتھ 4 x کے ساتھ 4 x کے ساتھ ٹھیک ہے پھر plus پھر 4 x پھر is equal to 4 جو ہے پھر ان کے ساتھ ہو گیا تو 4 4 cancel ہوئے 4 x پھر plus 4 x is equal to یہ 5 آ جائے گا کیونکہ یہ دونوں واپس میں cancel ہو چکے تو یہ ہم نے اس وجہ سے یہاں پہ لکھ لیا اب یہاں پہ یہ جو is equal to 5 تھا یہ plus کا تھا تو اس کو ہمیں ایک سائٹ پہ لے آئے تو minus کا 5 ہو گیا is equal to 0 ہو گیا اب ہم اس میں x square plus b x plus c is equal to 0 ٹھیک ہے تو ہمارے پاس a کی value 4 b کی 4 c کی minus 5 آ چکی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس پہ quadratic formula apply کریں گے x is equal to minus b plus minus b کا square minus 4 c divided by 2 ٹھیک ہے تو minus یہاں پہ رہے گا b کی جگہ ہم 4 لکھ دیں گے یہاں پہ b کی جگہ 4 اس طرح a کی جگہ 4 پھر c کی جگہ minus 5 نیچے b کی جگہ 4 لکھ دیں گے تو ہم نے کیا کیا b کی جگہ اس کی value ٹھیک ہے دیکھیں b کی جگہ 4 ہے تو b square یعنی 4 کا square minus 4 اسی طرح آ گیا ٹھیک ہے plus minus b آیا and root b آیا ٹھیک ہے a کی جگہ ہم نے 4 لکھنا ہے تو یہاں پہ b a ہے 4 لکھ دیا اور یہاں پہ b a ہے تو ہم نے 4 لکھ دیا باقی 2 اوپر سے لے آئی اسی طرح c ہے تو c minus 5 ہے تو minus 5 جو ہے ہم نے c کی جگہ لکھ دیا اب ہم اس کو حساب کرتے ہیں یہ ہوگا minus اور plus minus ہوتے ہیں تو 4 ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ plus ہے اس کے ساتھ 4 کے ساتھ کوئی سائن نہیں ہے تو plus minus 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 ہوتے ہیں ٹھیک ہے minus 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 ہوتے ہیں 4 آ گیا plus minus اوپر سے آ گیا پھر آپ under root لکھ دیں گے ٹھیک ہے 4 کا square ہوتا ہے 16 ٹھیک ہے 4 کا 2 ٹائمز لکھنا ہے آپ نے multiply کرنا تو 16 آ گیا اب minus اور minus پلاس ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ 4 4 16 16 کو 5 سے multiply کریں تو 80 آتا ہے ٹھیک ہے نیچے 2 کو 4 سے 8 2 کو 4 سے multiply کریں تو 8 آ جائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ان دونوں کو پیٹ کر لینا باقی وہی سارا آ جائے گا ٹھیک ہے 16 پلاس 80 کریں تو 96 اب اس کو divide کریں اس طرح تو آپ کے پاس دیکھیں 2 کا ٹیبل 48 ٹائم اسی طرح جاتے جاتے 3 کا 1 ٹائم یہ جو سارے آپ کے پاس ہیں اس کو ہم نے یوں لکھ لیا ٹھیک ہے اب یہاں 2 اس پھر ایک ایک باہر آیا تو 4 ہو گیا ملٹیپلائی ہو ہے اور 2 300 6 یہ اندر ہی رہے گا یہ ٹھیک ہے اب ان دونوں میں دیکھیں ہم نے نیچے باقی وہی ٹرمز لکھی اب ان دونوں میں 4 کامل ہے 4 یہاں سے ہم کامل لیں گے ٹھیک ہے یہاں پر 1 بچ جائے 4 کی جگہ یہاں بھی 1 ہو گا 1 ہم لکھتے نہیں تو 106 آ جائے گا ڈیوار بڑھے اب 4 اور 8 آبس میں کینسل ہوں گے 4 1 4 4 2 8 ٹھیک ہے تو یہ اس وقت سے ہم نے نیچے 2 لکھ دیا باقی وہی اوپر سے رقم لے تو یہ آپ کا آنسر آگئے